اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے حکم ہے ازان کا اللہ کی میں خسم کھاتا ہوں اس ویڈیو میں کیونکہ اللہ نے سچ کے وقت ہی خسم کھانے کے لئے کہا میں حق بتانے کے لئے آپ کو میرا خواب بتا رہا ہوں رات گئے میرے خواب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ انہوں میرے پاس آ رہے میں اس خواب کا نتیجہ یہ نکالا کہ میرے مسلمانوں کو بتاؤں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے خواب میں آئے اور کہا کیا بات ہے بلال آپ ہماری طرف آتے نہیں آپ خواب سے بے دار پھے بلال رضی اللہ عنہ اور چل پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کے روزے کی طرف مدینہ جب آپ پہنچے وہاں تو حسین حسین رضی اللہ عنہ آج محرم کا دن ہے یہ بھی حق بتا رہا ہوں حق کے لیے ٹھہر جاؤ کھڑے ہو جاؤ کمر باندھ لو آپ معصوم تھے دونوں دونوں نے کہا کہ میرے نانا کے وقت کی آزان سناؤ آپ آزان سنائے سہرہ مکہ مدینہ رو دیا ایسی جو ہے آلسوں والی برسات سمندر نہر موجے مارتا ہوا چشمہ دنیا نے پھر کبھی نہیں دیکھا ایک ازان ہمارے بلال رضی اللہ عنہ کی سارے امتیں مسلمان کو جگہ دی اٹھو آج اسلام زندہ خطہ ہر کربلا کے بعد یہ ایک محورہ ہے آج لیکن اس کو حقیقت کا رنگ دے دو میرے مسلمان میں کیوں جگہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو شاروخ خان کے پاس علم نہیں ہے میں فلم دنیا کا اس وقت سے کہتا ہوں کہ آج انسان کے پاس جس کے پاس دیکھو سمارٹ فون اور وہ جو ہے لیپٹاپ پر یا ٹیبلٹ پر یا جو ہے انٹرنیٹ پر بیٹھا بائے ہر کسی کے پاس جو ہے وقت ضائع جا رہا عمر گھڑ جا رہی موت اس کا پیچھا کر رہی لیکن انسان کی مصرفیت دنیاوی اعتبار سے بڑھ گئی تو آپ کو بھتین موقع ہے فلم دنیا کا جو رنگ ہے وہ ہمارے ایمان کو ڈوبانا چاہتا ہے ڈوبادیرہ اس واسطے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ شاروخ خان کل کے ایک بیان میں کہتا ہے کہ انسانیت بڑی ہے آپ غور کرو کہ انسان کے اوپر شیطان ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اللہ نے شیطان سے بچو کر کے قرآن میں جا بجا کہہ دیا اس کے پاس قرآن پڑھنے کے باوجود علم نہیں ہے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے صراط المستقل پر چلنے والوں کو علم دے گا اللہ اب آپ غور کرو کہ ہر مذہب یہی کہتا ہے کہ جی اچھی انسانیت ہو انسان میں مذہب کو اپنانے سے اچھی انسانیت انسان میں آتی ہے لیکن یہاں ہندوزم اور کرسٹینٹی مغالطہ کر گئے ایک بھی ہندو کو چاہے مطابچن ہو یا چاہے کشکمار ہو یا چاہے عجے دیوگن ہو سب اے اے انیل کپور ہو یہ سب اللہ کے نام سے جو اے شروع ہوتا ہے اور ان کے نام پہلا لفظ اے ہے اس واسطے میں اشارہ دے رہا ہوں ان کے پاس بھی نالجنی ہے نہ گیتہ کی نہ ویداس کی اس میں کہیں بھی یہ نے لکھا ہوا ہے کہ تم بتوں کی پوجہ کرو ہندووں کے گیتہ یا ویداز یا رامائن یا اور بھی جو نام ہمارے زاکر نائے یاد دلاتے ہیں ہندووں کے بکس کا ان تمام میں کہیں بھی خدا بھگوان عیشور اللہ پرماتما سب کا داتا اس کا کہیں بھی اشارہ بتوں کا نہیں ہے اتنی بڑی غلطی کر رہی ہے ہندو اور ہندویزم کے علاوہ سناتن دھرما اور جو ہے مہنجو دارو یہ سب الگ تھے ہے اور حقیقت بھی ان کو نہیں کھولی ان کے آپس میں بدھیس ان کے اندر بھی نہیں کھولی دوسری طرف کرسچانٹی کے اندر تین کمانڈمنٹس میں بیبل یہ بنا تو لیے کرسچانس لیکن وہاں بھی کمانڈمنٹس میں بتوں کی پوجہ نہیں ہے اب یہ گنیش کو لے کر مہاراستہ میں پھرتے سب سے زیادہ بامے میں ہوتا گنیش کا تیوہ جتنے بھی بتا لو تم گنیش اس وقت اس سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام جیسیس کے بت چرچوں میں لگے ہوئے ہیں پوری دنیا میں اور سب سے زیادہ کرسچانٹی میجارٹی میں ہے ٹھو بیلین اور ٹھو بیلین کے چرچوں میں آپ جاؤ گے تم مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پتلے نظر آئیں گے اب یہ جو پتلے عیسیٰ علیہ السلام کے ہے یہ نائن لیون کے وقت کچھ نہیں کر سکا یہ پتلہ جب امریکہ کے اندر جو ہے اتنا بڑا جو ہے دردناک واقعہ ہو گیا الامنیا الامنیا تو اب آپ غور کرو یہ چھوٹا سا گنیش گنپتی موریا جو چھکتے ہو تم دس دن تک اور یہ جیسیس کا سٹیچو پوری دنیا میں کیا کر رہے ہیں بیبل میں عبادت بوتوں کی نہیں کرنا ہے ٹین کمانڈمنٹس میں اس کے باوجود یہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے کرسٹین تس سے مسنے ہوں گے ان کو بھلے تم کتنا بھی بتاؤ کان پہ کیا بولتے کان پہ جون نہیں رہیں گے گی کیونکہ اردو بھی چلے گی کیونکہ کلا رہتا ہوں میں کسی سے بات بھی نہیں کرتا ہندو پوری کتابوں میں یہ نہیں بتا سکتا کہ جو ہے بتوں کی پوجہ کرو کوئی خدا بولا ان کو اب رام کا جو مسئلہ ہے ہم مسلمان دیکھو کل میں نے ایک ڈی بیٹ دیکھا ایک مسلمان بسم اللہ رحمان الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بولے بغیر ڈی بیٹ میں بوایسے میں موڈی کے جو ہے حکومت کے خلاف بولنا ہے ان سب کو یا موڈی کے فیور میں بولنا ہے وہاں چار ٹھہرے میں دو مسلمان دو ہندو یہ اللہ اور رسول کو یاد کرے بغیر شیطان سے اللہ محمد کو بچا بولے بغیر شروع ہو گیا سب مسلمان نائسہ ہی ہے وہاں آئندیا کا آج اور ایک ہیدر آباد میں چھوٹی ماسوم بچی ازان سکول کے جو ہے اندر ریپ ہو گیا اور یہ ماں باپ آیتر کورسی حفاظت کی عیسار باندھ کرنے بھیجتے بچوں سب جگہ یہی ہو گیا درگاہوں کو جاتے ہیں دیکھو چند دن پہلے ایک ہمارے احمد رضا خان صاحب کے خاندان کے جو ہے انتخال ہوا پردہ کر گئے اس وقت میں گاڑی گر گئی سڑک پہ تو یہ بریلی کے بریلوی کے جو جماعت والے ہیں وہ کہہ رہے کہ ہم کو یہ ولی اللہ بچا لی نوز بللہ آپ سوچو آیت الکرسی اگر بچاتے اللہ حفاظت کرتا فرشتوں سے اللہ کئی جگہ نکال لیا جو آیت الکرسی پڑھا تھا یہ نشانی بتا رہا ہوں حقیقت کی بھیک گیا مسلمان کون بچائے اب یہ ہندووں کے تہواروں میں جو شامل ہو رہا خان شاروخ خان سلمان خان اور جو ہے عامر خان عمران حاشمی غیبی ہو گیا یہ ہندووں کے تہوار میں جانے سے عرفان خان اللہ کے خلاف بولا بیمار پڑھا ہے یہ ایجاز خان نماز پڑھو بولتا وہ پہلوان آدمی فلموں میں یا کام آتا تیلو فلم میں میں ایک اس کو دیکھا تھا جگنات پوری کی ایجاز خان نام سے ہی تھا وہ فلم میں وہ ایجاز خان اللہ کی نماز پڑھو بولتا مگر ہندووں کو بھی نماز کار کرتا ہونے اور ستیر کال بولتا سردار کو جبکہ سردار ہمارے دشمن ہیں ہم کو جھوٹا بولتے مسلمان کو اور یہ ہندو کافر اللہ کافر بول رہا نرندر بودی کو سمجھ میں نہیں آتا ان کے خدا سن رہے ایک تیس سردار یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو سنیں گے نا برحال کوئی بھی کیوں نہ ہو فلم انڈرسی سے جوڑا ہوا ان سب سے ہمارے جو بریلوی کے ہے فتوہ دو عالم دین علماء دین اور اسلامی جماعت والے جو بھی اب ان کا صدر ہے اسلامی جماعت کا وہ فتوہ دو یا تبلیغی جماعت والے مل کر فتوہ دو کہ یہ فلم انڈرسی کہ خان یہ دس سال سے بتوں کی پوجہ کرے ان سے لکھا لو کہ تم مسلمان نہیں رہے اور ان کو نکال دو اسلام سے تم مسلمان نہیں ہو اور ان سے کہو کہ تمہارے کو خبرستان میں جو ہے جنازے کے جو ہے میت کو وہاں جگہ نہیں ملے گی تم کو جلا دیا جائے گا کیونکہ تم بتوں کی پوجہ کر لیے اور تم مسلمانوں کو گواہ بنا لیے فرشتوں کو یہاں تک کہ ہندو کو بھی گواہ بنا لیے ہندو تو گواہ نہیں دے گا مگر مسلمان گواہ ہی دے گا اللہ کے حشر کے میدان میں اب تم کو جلا دیا جائے گا بول کے بتاؤ تم مرنے کے بعد میں جلاتے تم کو دیکھتے ہیں واقعہ ان کے یہ جسم کی عظمت رہتی ہے یعنی ان کے پاس غیرت رہتی ہے یعنی اگر یہ کام نہیں کروگے وہ دن دور نہیں اسلام مٹ جائے گا انڈیا سے مسلمان بھیک جائے گا مسلمان شرک بدت اور کفر کرے گا میں اللہ کو راضی حاضی رکھ کے کہہ رہا ہوں ہزاروں صحیح خواب دیکھتا ہوں میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا میں تین پیغمبروں کو دیکھ ہوں موسیٰ عیسیٰ اور نبی صلی اللہ سلام کو تین پیغمبروں کو پیس بی پانا میں میں حضرت علی کرم اللہ جو شیعوں کا دشمن نہیں میرا خود نام میں ساتھویں امام کے ساتھ عرفیت ہے میں کسی کا دشمن نہیں شیعہ کا یا بھورہ کا یا کھوجے کا کچھی کا یا جو ہے یہاں تک خادیانی کا بھی دشمن میں کیونکہ اللہ کہہ رہا ایک اللہ کو ماننے والے فیصلہ وہ کرے گا مجھے کچھ لینا نہیں تم کو تم سے ہاں سوچو بھورہ کی مسجد کیا لفظ ہے خادیانیوں کی مسجد کیا لفظ ہے کیا یہ اللہ کا گھر نہیں ہے سوچو مل کے سوچو اچھا میں کہتا ہوں یہ ولی اللہ کی طرح ایک مہنا پہلے دو مہنا پہلے پردہ جو کرے مسلمان اللہ ان کو جنرسی کرے کیا یہ لوگوں نے کبھی دیوبندی کو اور بریلی کو ملانے کے لیے یا اسلامی جماعت کو بٹھا کے تم ملو بول کے بتائے کیا ایک دوسرے کی جو کچھ بھی خلیش ہے یا جو کچھ بھی جو ہے آنن کانی یا ان کی جو اختلافات ہے اس کو رفع دفع کرو بولے کیا نہیں آج وقت ہے یہ مسلمانوں کو صدا دو شاروخ خان اپنے معصوم بچے کو گنیش کے سامنے ٹھارایا سوچو وہ مسلمان نے کہہ اللہ تعالیٰ خران میں معصوم بچہ اس کی تعلیم گئی اس کے معصوم بچے کا ایمان چھلیا شاروخ خان کیونکہ وہ ہندو سے پیدا ہوا اس واسطے اس کی کو پیچھانو واقعہ وہ ایمان والی ہے یعنی ہندو سے کرنے سے پہلے میرے مسلمان کیونکہ ہیدراباد میں اگر کوئی لڑکی ہندو کے ساتھ جاتی برداشت نہیں کر کے ویب سائٹ پہ بیشمار ویڈیو آ جاتے لیکن کبھی مسلمان لڑکا ہندو لڑکی کے ساتھ جارہ کبھی چکرے ہم یہ کیا نائن صافی ہے دیکھو سیف علی کا بیٹا انہیں بھی گنیش کے ساتھ کھل رہا اور یہ کتابوں میں نہیں ہے ان کے ہندو وں کے ہندو کے پاس نالج نہیں ہوتی بیچارے بامبے کے پتروں کے پیچھے سکس لینے والے انہوں کے گھر بھی نہیں روڑوں پہ زندگی گزارنے والے انہوں کے پاس جو ہے شرم نہیں ان کو پتر کی کیا حقیقت معلوم بلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنکریاں گوائی دی لا الہ اللہ جب کہ ہندو فتر کا بود بنا تھا جب گوائی دی رہا فتر اور کہہ رہا لا الہ اللہ کے سوا کے محمد صلی اللہ صلی اللہ خاتم نبی کنکر گوائی دی ابو اللہ حب کے وقت ایک آیا اس نے کہا کہ پہاڑ پہاڑ سے پانی لے محمد صلی اللہ صلی اللہ جا کے ایک آدمی کو پہاڑ بات کرا اور بلا میرے اندر کا پانی خوش ہو کہیں ہندو میرے کو بطن نہ بنا دے یہ سن رہا کون سن رہا ان کا خدا سن رہا ہمارا خدا سن رہا کرسچین کا خدا سن رہا ہندو کا بھی اس وقت کے ان کے کتاب میں کوئی میج نہیں ہے وہ ہی وہ خدا ہے مگر وہ سمجھ میں نہیں آرہا غفلت میں پڑھا 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 ہندو کے کرسچین کے بھی پڑھا 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 ہے کہ ایک ٹین کمانڈ میں بتوں کی پوجہ نہیں ہے انسان بہت خسارے میں ہے انسان کے نالج نہیں آئے گی یہ ہندو کر دو مسلمان آہیوانوں میں جاتے ہندو کے نکال دو اور کہو تُن کو جلایا جائے گا تُن کو خبر ستان میں جگہ نہیں ملے گی اگر مسلمان تُو نہیں کرے گا تو بھول جاتے اللہ تجھے نہیں پکڑے گا میں گوائی دوں گا اے مسلمان ان کو پکڑ لو ان کے اوپر فتوے جاری کر یہ حق کے لیے بلاغ رضی احداد بولے وہی آج میرے پاس خواب میں تھے اور تم کو میں جگہ رہا ہوں اگر یہ نہیں کروگے تو تم دیکھ نا آنے والا جنرشن نہ تو ان کو ہدویزم معلوم رہے گا نہ مسلم معلوم رہے گا نہ گناہ معلوم رہے گا نہ نیکی معلوم شرمناک وقت آجائے گا اور خیامت برپا ہوگی دجال آجائے گا انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا اگر تم اٹھوگے اللہ تمہیں دوڑ کے لے لے گا ایک خدم اور دس خدم آکے میں لے لوں گا کہہ رہا ہے اللہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں کہہ رہا ہے اور ہندوستان سے تم یہ فتنے کو اور کفر کو مٹا سکتے ہو میرے مسلمان حق کے لئے کھڑے ہو جاؤ دو رکعت نفل نماز پڑھ لو اور کہو فتوہ جاری کر دو اور کہو تم کو جلا دیا جائے گا اے خانو تم ہماخت کیا کروگے دس بیس سال اور جیل ہوگے اس میں کھل رہے ہیں دنیا میں گندے ہو ان کو نکال دو ان کو کھو تم کو وسیعت نکال ان سے